نمسکار سیس کی نیوز میں آپ سبھی دوستو کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگا تھا جو سا جو گئے ہیں چوبیس فروری جو فٹا پٹ بریکی نیوز نکل کیا رہی ہے کہ کر کے جانے گے دوستو بڑی خبر نکل کیا رہی ہے فلال پور بھی لدھاک میں بھارت اور چین کے سینکوں کے پیچھے ہٹنے پر امریکہ کی باریک نجر جیہاں بڑی خبر نکل کیا رہی ہے دوسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کیا رہی ہے بھارتی سینہ نے ستائیس بکتر بند وانوں کا دیا آرڈر اچھائی والے چھیتروں میں سمحہ لیں گے مورچہ یہ بھی بڑی خبر تیسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کیا رہی ہے دوستو فلال لدھاک میں چین کے چھکے چھڑائیں گے بھارتی سینہ کی کلیانی ایم فور فٹی کی پچاس کلوگرام کے ویس پھوٹا کبھی نہیں ہوگا اس پر جانے کے آخر کیا کچھ رن نیتی ہے اس بھی دوستو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے جہاں پر چین ایک بار پھر سے پیونگیونگ جھیل سے ہٹ رہے سینکو کو روتیگ علاقے میں بسا رہا چین سیٹرلائٹ تصبیروں سے ہوا ہے بڑا کھلاسہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا ہے اس کے معنی ہے تو دوستو سب کو شبر کے جانے گے گجرات میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کی پرچند جیت ہوئی ہے جہاں بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے بھارتی ایجنتہ پارٹی چار سو بہت تار سیٹو پر جیت درج کیا ہے بی جی پی نے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں کہ پی ایم مہودی نے سکریادہ کیا تو بھائی دوستو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے سی ایمی ہوئی آج نان نے کچھ اعلان کیا تو یہ کی کر کے ہوئے ستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلی شوڑا سے میں در اگر اپنی چینل کو اٹھیک سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس سبسکرائب کے لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ پردھان منتری مہودی ہیں تو ممکن ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سمرتندرس کے لئے درسل پہلی بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے فیلحال بھارتی ایسینہ نے ستائیس بکتر وندوانوں کا دیا آرڈر اچائی والے چھتر میں سمالا جائے گا مہرچہ بھارتی ایسینہ نے ہپاتھ کالین خرید پرکریہوں کے تحت ایک دیسی کمپنی کے ساتھ ستائیس بکتر وندوانوں کا آرڈر دیا ہے سینہ کے سروت سے منگلوار کو پتا چلا ہے کہ بکتر وندوانوں کا اپیوگ اچھ اچائی والے چھتروں میں تیناتی کے لئے کیا جائے گا ادھر رکشہ منترالی نے کہا ہے کہ فلال ایک سوٹھارہ آرزن مارکی ون ٹینک کو کیادی گرانڈ کو منجوری دے دی گئی ہے منترالی نے اس کے لئے چھ ہزار کارڈ روپے کی راسی کی منجوری دے دی ہے ایک رکشہ ادھکاری نے بتایا ہے کہ فلال اٹھاون ٹن کا والا ڈی آڈیو بکسٹ ٹینک انوبند پر ہستاکشار کرنے کے تیس مہینے کے بھی تر ڈیلیوری تیار ہو جائے گی اس کے علامہ ادھکاری نے جانکاری دی ہے کہ رکشہ منترالی نے سوڈیسی روپ سے بکسٹ ناغ انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل اور ارود میڈیم پاور رڈار کے ادھگرانڈ سے سمبندیت پرستاو کو بھی منجوری دی گئی ہے تو دوستو بھارتیہ سینہ کو مجبوط کرنے کے لئے پردھان منتری موڈی سرکار ہر ایک کام کر رہی ہے ہم چلتے ان کے لئے اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو فلال لدھاک میں چین کے چھکے چھڑائے گی بھارتیہ سینہ کی کلیانی ایم پور پچاس کلوگرام کے ویسپوٹہ کا بھی نہیں ہوگا اثر دراصل دیس کی پرموک رکشہ اتبادن بنانے والی کمپنی بھارت فورز نے منگلوار کو اعلان کیا ہے فلال اسے رکشہ منترالے کی طرف سے ایک ست ستتر کرونڈ روپے کا آپات آرڈر ملا ہے جس میں بھارتیہ سینہ کو لگ بھگ 20 پروڈکٹ آرمز بنگ تربند ہوئی کر کلیانی ایم پور کی سپلائی کرنی ہے آرم آفر روڈ ایم پور کی خوبی یہ ہے کہ یہ کسی بھی طریقے کے رف ٹیرن پر چل سکتی ہے اس کے ساتھ یہ بارودی سرنگوں اور آئی ڈی ولاشٹ سے بھی سینکوں کو محفوظ رکھے گی مہین لدھاک جیسی جگہوں پر بھی یہ کافی کارگر سابط ہوگی چینی سینک بھی سینک بھی سیما پر گست کے لیے پرتی بدھ پرسیدھ ہائیمر کی نیکلچی آرمزی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں ہم سلطینگ لیپ ڈیٹ لیتے ہیں فلال دوستو بڑی خبر نکل کیاری پیونگیوں جھیل سے ہٹ رہے سینکوں کو روتوگ علاقے میں بسا رہا چین سیٹیلائٹ تصبیروں سے ہوا ہے بڑا کھلا سا بھارت اور چین کی بیچ لگ داک سیما پر بیوات ختم ہونے کے اور ہیں اور اب دونوں دیسوں کی سینہیں پیونگیوں جھیل سے پیچھے ہٹ رہی ہیں تازہ سیٹیلائٹ تصبیروں کی معنی تو چین نے پیونگیوں لیگ سے جن سینکوں کو ہٹایا انہیں آگے آ کر روتوگ علاقے میں وسائے جا رہا ہے جو کی پیونگیوں لیگ کے بلکل پوروی چھوڑ پر ہے اس علاقے میں سال 2019 سے ہی کام چل رہا ہے بھارت جب چین کے سینکوں کے بیچ بیوات کی ضرورت ہوئی تھی تب یہ بھویس میں کسی طریقے کی ایک گت بھی دی ہونے پر چینی سینہ کے لیے ایک بیک اپ کی طرح کر سکتے ہیں ہم سلطین اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو فیلال پوروی لڈاک میں بھارت اور چین کے سینکوں کے پیچھے ہٹنے پر امریکہ کی باریک نظر کہیں بڑی باتیں دراصل امریکہ نے کہا ہے کہ پوروی لڈاک میں بھارت اور چین دورا اپنے سینکوں کو پیچھے ہٹانے کی خبروں پر وہ قریبی نظر بنائے ہوئے ہیں پوروی لڈاک میں بھارت اور چین دورا سینکوں کو پیچھے ہٹانے پر سہمتی ہونے کے بعد امریکی ویدیس منترالے نے سومار کو یہ بیان زاری کر دیا ہے دونوں دیس پیونگیونگ جھیل کے اتری اور دکھڑی کناروں سے سینک کے اوم ہتھیار ہٹائے جانے کو لے کر بھی سہمت ہو گئے ہیں امریکہ کے ویدیس منترالے کے پوروکتہ نینڈ پرارٹر نے دینک ساموات داتا سمیلن میں کہا ہے کہ فلال ہم سینکوں کے پیچھے ہٹنے کی خبروں پر باریکی سے نظر بنائے ہوئے ہیں ہم تناہو کم کرنے کے موجودہ پریاسوں کو ساغت کرتے ہیں انہوں نے لڈاک کے پیونگیونگ علاقوں سے بھارت اور چین کے سینکوں کے پیچھے ہٹنے کے خبروں پر بھی سوال کے جواب میں کہا ہے ہم چلتنگ لیپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو فلال بس کا سب سے بڑا کوبیٹ سنٹر ایک ہفتے کے اندر ہوگا بند آئی ٹی بی پی کے جوان کرتے ہیں مریضوں کی دیکھ فال ڈلی کے چھترپور میں بنا دنیا کا سب سے بڑا کوبیٹ کیئر سنٹر ایک ہفتے کے بھی تر بند ہونے والا ہے اسے سردار پٹیل کوبیٹ کیئر سنٹر کہا جاتا ہے بھارت عبت سیما پولیس بل آئی ٹی بی پی نے یہ جانکاری دی ہے دوسری اور کے اندری اگریمنٹلال نے دلی میں کورونا وائرس کے معاملوں میں لگتار گریاوٹ کے مدی نظر سہر میں دو بیشیس اور آس تھائی کوبیٹ نائنٹین دیکھ فال کے اندروں کو چاند ود طریقے سے بند کرانے کا نردیس دے دیا ہے ہم چلتنگ لیپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو فلال بڑی خبر نیپال میں سپریم کورٹ میں نے پی ام اولی کا بدل دیا بڑا بڑا جھٹکا دیا سنسط بھنگ کرنے کا فیصلہ پلٹا اپنے ایک اتحاسک فیصلے میں نیپال کی سربوچہ دالت نے پرتنی تھی سبھا یعنی نیپال سنسط کو بھنگ کرنے کے پردھان منتری کیپی سرما اولی کے بیس دسمبر کے فیصلے کو پلٹ دیا سدن بھنگ کرنے کے معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے مکھ نیدھیس سیم تھے رانہ کے مطابق سرباردھیک پیٹھ سمیدھانیک پیٹھ نے اولی کے فیصلے کو پلٹ دیا اور سرکار کو تیرہ دنوں کے بھیتر سدن کے بیٹھک بولانے کے سفارس کرنے کے انرجیس دے دیئے ہیں آپ کو بتا دے کہ بیٹے 20 دسمبر کو پردھان منتری کے پی سرما اولی نے سفارس کی تھی نیپال کی سنسط کو بھنگ کرنے کر دیا جائے پردھان منتری اولی نے آروپ لگایا تھا کہ فلال انہیں سنسط بھنگ کرنے کے لیے مجبوط کیا گیا تھا کیونکہ پارٹی کے بھیتر انہوں نے اچھے کام نہیں کرنے دیا ہم سلطنگ لیپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو فلال بھارتی جنتہ پارٹی کے پرچند جیت گریجیاں گجرات نکاح چناؤں میں بی جی پی کی پرچند جیت ہوئی ہے بھاجپا کے خاتے میں گئی 472 سیٹے کانگریس کے خاتے میں 46 سیٹے جبکہ ان کے اس خیاتے میں 38 سیٹے گئی ہیں جی ہاں دراصل آپ کو بتا دے کہ بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے خاتے میں جبردست طریقے سے جیت درج کی ہے آپ کو بتا دے کہ گجرات کے نگر نکاح احمد آباد چھے نگر نگم میں چنا ہوئے ہیں احمد آباد راجکوٹ وڑودرا سورت چام نگر بھاؤ نگر اور 44 وارڈ کے لیے کس فروری کووٹنگ ہوئی تھی مدگڑنا تیس فروری یہ نکال ہوئی اس بیچے آپ کو بتا دے کہ اس میں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کرے تو بی جی پی کی خاتے میں 472 سیٹے گئی ہیں احمد آباد کی بات کرے تو یہاں پر کولے 192 سیٹے ہیں جبکہ پریڈام گھوسیت ہو چکے ہیں ان میں سے آپ کو بتا دے کہ بی جی پی کی بات کرے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے خاتے میں بڑے پیمانے پر سیٹے گئے اور یہ جو اب بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ بی جی پی کی خاتے میں 483 سیٹے ہو چکی ہیں جبکہ 55 سیٹے کی بات کرت کانگریس کے خاتے میں گئی ہے ان کے خاتے میں 38 سیٹے گئی ہیں اس بیچ اگر بات کرے ہم احمد آباد نگر نگم کے تو 169 سیٹے بی جی پی کے خاتے میں گئی ہے جبکہ کانگریس کے خاتے میں 25 سیٹے گئی ہوئی ہیں تو دوستو یہ بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے 8 سیٹے ان کے خاتے میں گئی ہے سورت نگر نگم میں 93 سیٹے بی جی پی کے خاتے میں گئی ہے جبکہ 27 سیٹے ان کے خاتے میں گئی ہے جن میں سے دوستو عام آدمی پارٹی کو جبردست جیت ہوئی ہے اس بیچ وڑودرہ نگر نگم میں ستر سیٹے قریب ہیں انہتر سیٹے ہیں سات سیٹے کانگریس کے خاتے میں گئی ہیں انہتر سیٹے بی جی پی کے خاتے میں ٹوٹل چھہتر سیٹے ہیں بہتر سیٹے ہیں اگر بات کریں راجکورٹ کی تو راجکورٹ میں بہتر سیٹے ہیں ان میں سے بی جی پی کے خاتے میں اٹھ سٹے گئی ہیں جبکہ کانگریس کے خاتے میں مہچار سیٹے گئی ہیں بھاو نگر کی بات کرے تو یہاں پر 52 سیٹے ہیں بی جے بی کے خاتے میں 44 سیٹے گئی ہیں جبکہ کانگریس کے خاتے میں 8 سیٹے گئی ہیں اس بھی 64 سیٹے ہیں جام نگر میں یہاں پر بی جے پی کے خاتے میں 55 سیٹے گئی ہیں جبکہ 11 سیٹے کانگریس کے 3 سیٹے باسپا کے خاتے میں گئی ہیں اب ٹوٹل کی بات کرے تو 483 سیٹے بی جے پی کے خاتے میں گئی ہیں 55 سیٹے کانگریس کے خاتے میں 38 سیٹے ان کے خاتے میں گئی ہیں تو دوستو یہ اس بیش پردام منتری موڈی نے بھی دھنیواد کیا ہے گجرات کی جنتہ کا ان نے کہا ہے کہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہم سلطینگل اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو فیلال بڑی خبر کورونا کے بڑھتے ماملوں پر پی امو نے بلائی امرجنسی میٹنگ کیرال میں دیش کے 38 فیزدی پوزیٹیب جی ہاں دیش میں ایک سبب کے لیے مانا جا رہا تھا کہ کورونا نے انترتھوتا دکھائی دے رہا ہے داکھ پچاس ہزار سے نیچے بنے ہوئے ہیں لیکن کچھ راجیوں جیسے کیرال مہاراشتہ اور پنجاب میں کورونا کے بڑھتے ماملے بڑھ گئے ہیں جو چنتہ کا بیسہ ہیں ان پردیشوں میں پردیدین کورونا ماملے بڑھتے جا رہے ہیں اکیلے کیرال میں دیش کے 38 فیزدی ایکٹیب کورونا ماملے ہیں جبکہ مہاراشتہ میں 37 فیزدی ایکٹیب ماملے ہیں سبب منترالے نے بتایا ہے کہ اب تک دیش میں ایک کس کاؤنڈ سے ادھی کورونا ٹیسٹ ہو چکے ہیں جو پورے دیش میں کورونا کے اوبرال ایکٹیب کیسے سے نینترن میں ہیں ہم سلتنگ لیبریٹ لیتے ہیں تو دوستو راجپتی نے منجور کیا پودوچیری کے سی ایم ناران سوامی کا اسطیفہ سکتی پارکشن میں گر گئی تھی کونگریز سرکار راجپتی رامنات کوبید نے منگلوار کو پودوچیری کے پوکھ منتری ناران سوامی وہ ان کی منتری منڈل کا اسطیفہ سو بکار کر لیا ہے ناران سوامی حال ہی میں ویدھان سوامی سکتی پارکشن کے دوران ویسوا سمتھ حاصل کرنے میں بھی بھول تھے اور ان کی سرکار گر گئی تھی راج میں لگتار کونگریز ویدھائیگو کے اسطیفہ کے کاران ان کے نیترط موام درمک کے سہیوگ والی گڑبندن سرکار کا پتن ہو گیا راج میں اگلے کچھ ماہوں میں چناؤ سمبھاوی تھا ہم سلطنگل اپ ڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو فلال بڑی خبر گجرات دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم پہنچے کرن ری جوزو ہال آف فیم جون کا کیا معاونا دراصل بات کرے گر ہم دوستو کی کھیل منتری کرن ری جوزی اور بی سی سی آئی سچیو ساہ جی ساہ منگلوار کو دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم موٹیرا پہنچے یہاں انہوں نے ہال آف فیم جون کا معاوضہ کیا دراصل ہال آف ہوم فیم جون میں سنیل گاؤسکر سے لے کر بیرات کھولی تک کی تصویریں لگی ہوئی ہیں سی کے نائیڈو لالا امرنات وین مانگ کر سچین تیندول کر روحی سرما ایم ایس دھونیس اور گانگلی کی چھوی بھی ہال آف فیم جون میں لگی ہوئی ہیں اس بیچ اگر بات کریں ہم بھارت اور اگلینڈ کے بیچ چار میچوں کی ٹیسٹ ریج کا تو دیسرا مقابلہ ڈے نائٹ ٹیسٹ کے روپ میں پنگ بال سے احمد آوات کے موٹیرہ اسٹیڈیوم چوبیس فروری یعنی آج سے کھیلا جائے گا آپ کو بتا دے کہ نئے اسٹیڈیوم کو دھگھٹن راشپتی رامنات کو بھی دواراج کیے جائے گا زوران گریمنتری مصہ بھی موجود رہیں گے ہم سلتے ہیں انگلی اپڈیٹ لیتے ہیں تو دوستو فیلال بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے جہاں پر یو پی میں نئے گھڑ بندن بنتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں آپ کو بتا دے اکھلیش یادو چنسکر راوڑ میں ہوئی ملاقات کیا اس بار بھیمارمی سپا کے ساتھ جائے گی یو پی میں مدھان سبح چنوہ بھلے ہی ابھی ایک سال کا سمیں باقی ہو لیکن سیاسی پارٹیوں نے ابھی سے راجنیتک سمیکر اور گھڑ جوڑ بنانے شروع کر دی ہیں دلیت یو انیتا کے روپ میں ابھی بھیمارمی کے چنسکر ادھچ چنسکر راوڑ سپا پرمک اکھلیش یادو سے ملاقات کی اور اس ملاقات کی کئی سیاسی مائنیں بھی نکالے جا رہے ہیں آنا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں اکھلیش یادو کہیں ایک طریقے سے چناؤ پرچار کے دوران بھیمارمی چیف کے ساتھ اس بار وہ ستہ سمحال سکتے ہیں کہیں ایک طریقے سے وہ بھی اکھلیش یادو بھیمارمی ایک ساتھ چناؤ لڑ سکتے ہیں یہ سنکے ساف ساف دے دیئے گئے ہیں تو دوستو یہ کہیں نے کہیں بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے دوستو یو پی میں بہجن سماج پارٹی کے لیے ہم چلتے انگلے اپ ڈیٹ لیتے ہیں ٹولکٹ مسئلے میں دیسہ ربی کو جبانت ایک لاکھ کے نیجی مچل کے پر جیہاں آپ کو بتا دے کہ ٹولکٹ ہے مسئلے پر پریعاوران کار کرتا دیسہ ربی کو پٹیالا ہاؤس کورٹ نے سسرت جبانت دے دی ہے ایک لاکھ کے نیجی مچل کے پر دیسہ کو یہ جبانت ایک لاکھ نیجی مچل کے پر دلی پولیس نے دیئے دلی پولیس نے دیسہ کو کسان آندولن سے جڑے گریٹا تھنبر ٹولکٹ معاملے میں چودہ فروری کو بیگلورو سے گرفتار کیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ دلی پولیس نے دیسہ ربی کی ڈیمانڈ کو بڑھانے کی ڈیمانڈ کو بڑھانے کی بھی مانگ کی تھی لیکن ان کو کل کوٹ کے دلی کوٹ سے ایک لاکھ کے نیجی مچل کے پر فیلحال ان کو ریہا کر دیا گیا ہے حالانکہ انہیں دیس چھوڑنے پر روک لگی ہے یعنی وہ دیس نئے دیس چھوڑ کر کہیں جا نہیں پائیں گے اور کوٹ نے کہا ہے کہ پولیس پساسن کا سہیو کرنا پڑے گا تو یہ ایک بڑی خبر نکل کے آرہی ہم چلتے ہیں لیپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے فیلحال بیگ بریکنگ نکل کے آرہی ہے جہاں پر بیہار میں اے آئی ایم آئی ایم کے پانچ کے پانچوں بیدھائک ہو سکتے ہیں نیتیز کی طرف جا سکتے ہیں نیتیز کمار نے دینے جا رہے ہیں بڑا جھٹکا جی اب بیہار بیدھان سبا چنوہ مکہ منترین نیتیز کمار راج پال کے بیواشتر پر سرکار کے اور سے کل جواب دیا سدن نیتہ کے جواب میں تقریباً ایک گھنٹے تک تھی کی بات تھی جسوی آدمی بیواشت سدن میں واک آؤٹ کے باہر چلے گئے تھے نیتیز کمار سدن میں سرکار کی اور سے جواب دیا اور اس دوران اے ایم آئی ایم کے بیدھائک اکترل امام نے سدن میں کھڑے ہو کر پونیاں کی رازدھانی بنانے کا پرستاؤ رکھا نیتیز کمار نے اسے سرے سے خارج کر دیا اور اس بیچ بیہار اور جھارکن ایک تھا ان کی یاد دلائی نیتیز کمار سدن میں بھی بول رہے تھے اس بیچ اکترل امام پوڑیاں کی رہدھانی بنانے کے مانگے لیکن آپ کو بتا دیکھ نیتیز سے پہلے بھی مل چکے ہیں نیتیز نے ساپ ساپ ان کو ایک طریقے سے پرستاؤ بھی دیا ہے اے 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 مائم کے لئے پریسانی بن سکتی ہے خاص کر کہ یہ فیصلہ تو دوستو فیلال بڑی خبروں میں اتنا ہی لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آ تو لائک کر شیئر کریں کمنٹ کے مادہم صاحب اپنی رائے دینا نہ بھولے دوستو اس ویڈیو میں تناہیں جائن وند ماترم